اسلام علیکم میرے عزیز دوستو بزرگو ساتھیو مہمینو مائے محمد عبداللہ قمر تحریک اسم شبان کا وائس پیسٹنٹ آج آپ تمام کے روبرو آنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک اپیل تھی میری آپ تمام سے کیونکہ اسرائیل کی جو بروریت کا جو ماحول چل رہا ہے آج چوریت تر دن ہو چکے ہیں اس سلسل اس کا ومبارٹمنٹ چل رہا ہے فلسطین کے اوپر اور فلسطین ان کا اپنا ملک ہے اور ان کے ملک پر آکے یہ لوگ اپنی شیٹر لیتے ہوئے آج اٹھا انہی کو خالی کرنے کے لیے انہی کو ہٹا کے اپنے آپ کو حاکم ہونے کی جو زیادتی کر رہے ہیں اس سے سارے دنیا میں بہرے کہ ان کے خلاف ماحول بنا ہوا ہے اور ہر جگہ لاکھوں میں لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں ہر ملک میں سارے دنیا کے اندر ایک سو تریم ترپن ملک تو آج ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور جو فلسطین کے فیور میں ٹھائرے ہوئے ہیں اور اسرائیل اس کے باوجود بھی اسرائیل اور تیار نہیں ہے ایسے سیچوشن میں میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگ چوبیس ڈسمبر کے دن آنے کے خریب دو بجے آپ اپنے دھرنہ چوک پہ آئے دو سے چار بجے تک دو گھنٹے کا ہمارا دھرنے کا پروگرام رہے گا جو دھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پروٹسٹ کرنا ہے کہ ہماری ایک میسیج پہنچنا ہے کہ ہم بھی فلسطین کے ساتھ ہیں کیونکہ آج کا جو ماحول چل رہا ہے افسوسی بات کا آیا ہے کہ ہمارے علماء دین ہمارے مشایخین ہمارے اسلامی اسکالرز جو کہ بی آرس کے تعیید میں بیجا غیر ضروری کے جبکہ ضرورت نہیں تھی جو کہ مساجد کو شہید کرنے والی جماعت کے تعیید میں یہ لوگ آگے بڑھ کر آج چھوٹے طریقے سے ویانہ دے سکتے ہیں کہ جو مساجد شہید کری اس کی حق میں اڑ دو تو کیا یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ لوگ کون کا کام نہیں ہے کہ فلسطین کے فیور میں ہم بھی احتجاج کریں یہ تو کام علماء کا تھا مشایخین کا تھا اسلامی اسکالرز کا تھا کہ وہ اپنی آواز بلند کرے اور تمام کو اپیل کریں کہ آو دھنہ چھوٹ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں یہ کہیں گے کہ ہم فلسطین کے ساتھ جناب یہاں پر نائنصافی ہو رہی ہے وہ نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن افسوس کہ ہمارے علماء دین بلکل خاموش ہیں اور سیاسی جماعتیں جو بڑے بڑے بلند دائے وداوے کرنے والے بھی اپنی جگہ خاموش ہیں اور کم سے کم یہ سیچیوشن ایسا ہے کہ ہماری ہماری میسیج کو ہمارے دنیا کے اندر یہ بھیلانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تاکہ کل کے دن ہم آج زندہ ہیں کل مر جائیں گے لیکن کم سے کم ہم اپنے خیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کے لیے ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی کم سے کم اس لیے تو آواز اٹھائیں کیونکہ آج ہمارے علماء دین تو خاموش ہیں لیکن ہمارے اپنے تاہر کمال خود میری نے ایک ایک جد و جہد کرتے ہوئے ایک چوبیس تاریخ کو ایک اپنے چوبیس ڈیسمبر کو ایک پروگرام منقید کیا ہے جو دھرنا چوک پر اس میں تمام کو متحدہ رہے کہ اپنے آنے کیلئے کہا ہے اور اپنا پروٹس کرنا چاہتے ہیں اور آپ تمام کا کام ہیں اور ہمارے جیتے بھی یہ سننے والے سامین ہیں اور دیکھنے والے اپنے جو بھی سامین ہیں ان تمام سے میری یہ مزارش ہے کہ آپ تمام اپنے ذمہ دار جو بھی ہیں یہ سننے کے بعد اپنے مساجد میں جمعہ کے دن جو باویس تاریخ کو جمعہ رہا ہے اس دن آپ اپنے تمام مساجد میں اعلان کر رہے کہ چوبیس تاریخ کو دھرنا چوک پر ایک پروگرام منقید کیا گیا ہے جو فلسطین کے فیور میں اور اس اسرائیل کے خلاف ہے اور اس میں آپ اس میں استعالے اور اپنے ایمان اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں ہر مذہب ہر مذہب کے لوگ اس کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں کوئی ہندو مذہب نہیں ہے سکھ مذہب نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے تمام مذہب کے لوگ نائنصافی کی خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ نائنصافی کی خلاف آپ کو بھی آواز اٹھانا ہے اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں یہ سن رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگوں کا کام ہے کہ اپنے مساجد میں جوہے کے دن اعلان کر رہے ہیں کہ فلسطین کے خلاف چوبیر دسمبر کو دھرنا چوک پر پروگرام ہے جس میں کہا بہت سو ہمارے اپنے احساسات کو ہم وہاں پر ایک پروٹس کرتے ہوئے ہم اپنے طرف سے ایک میسید پاس آن کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے خلاف کے فلسطین کے ساتھ کی جو بربریت اور ظلم اور معصول بچوں کے تاتھ جو نسل کسی ہو جاری ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے افسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہاں پر ایک ابھی واقعات کو سن رہا تھا تو مجھے وہاں افسوس ہوا کہ ایک چار بچوں کی ماں اپنے بچوں کو شوڑ کر اپنے پانی اور روٹی لینے کی کوشش میں اپنے دھونتے باہر نکلی اتنی دیر میں اس کے خیمے پر بام پڑا اور چار کے چار بچے شہید ہو گئے جب اس کو پتا چلا تو وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے کیا بول رہی ہے یا الحمدللہ یا اللہ میرے بچوں کا شہادت نصیب ہوئی کارکاش میں اگر باہر نہیں جاتی تو میں بھی شہید ہوتی تو کتنا اچھا تھا یہ لوگوں کا ایمان ہے یہ لوگوں کا جذبہ ہے اور ہمارے لوگوں کا یہ جذبہ ہے کہ ہم جا کے کم سے کم ایک پروٹیس کرنے کے لیے بھی ہم انصال لینے کی کوئی تیار نہیں ایک اور ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی احساس ہو کہ کم سے کم آپ بھی آئے ماں پر درنہ چوک میں تاکہ کم سے کم کچھ نہیں تو انہیں آخری تیسرا جو درجہ ہے جو دل میں برا مانے اور اپنے آپ سے کب جا کے اپنے خوت سے نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں زوان سے نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو آ کے کم سے کم پروٹیس میں حصہ لیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی آپ کی حرکت اللہ کو کامیاب گزرے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد کو کامیاب بنائے گا اور کل کے دن یہ احساس ہوگا آپ کو بھی کہ بھی ہم کو بھی ایک نائنسائفی کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے ہم کو بھی موقع ملا آج ایک میں آپ کے سامنے اور ایک بات رکھانا جا رہا تھا کہ ایک میاں بیوی تھے جس میں سے اب دو بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کا انتخال ہو گیا یعنی کہ شہید ہو گئی جس وقت وہ بامبارٹمنٹ ہوا جب اس کا شہر آیا تو پتا چلا کہ اس کی بیوی اور بچوں کا یعنی کہ وہ شہید ہو گئے تو دعا کر دے وہ برا کہ اے اللہ میری بیوی ہر وقت مجھے مجھ سے نمبر آگے لے کے جاتی تھی آج بھی شہادت میں میرے سے آگے نمبر لے کے چلے گئی اگر کاش اگر میری بیوی کے ساتھ میں رہتا تو میں بھی شہید ہو جاتا تو کتنا شہد تو ایسے جذباتی یعنی کہ فلسطینی ہے جو اپنی جان کی اپنی مال کی اپنے پروانے کی بغیر وہ اپنے مقابلے کے لئے تیار ہے آج اٹھا جا کے دیکھیں اسرائیل میں کیا حال ہے خالی ایک ریکن جا کے وہاں پر گرتا ہے تو سیرن بستا ہے تو وہاں کئی لوگ ہارڈ اڈک ہو کے کئی مر رہے ہیں ہزاروں میں سوہوں میں لوگ انتخال ہو رہا ہے جو وہاں پر جو مر رہے ہیں اس کی انتخال ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن یہاں پر تو شہادت کا جام پینے کے لئے ہر ایک آدمی آگے بڑھا ہوا ہے ایسے سیچوشن میں میں آپ تمام زیبیل کرتا ہوں کہ آج جو شو بیس دسمبر کو جو ہمارا پروٹسٹ ہے اس میں آپ تمام حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ یہ بات کو میسیج کو آسان کریں تاکہ تمام لوگ متحدہ طور پر آکے اپنے ایمان کا اور اپنے جذبات کا اپنے احساسات کا اور آپ کو انسانیت کے لئے ایک اچھی انسان ہونے کی حصہ تھی اچھی انسانیت کی میسیج دیں تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ آپ کا مقصد بھی اسرائیل کی بروریت کے خلاف ہے اور فلسطین کے ہم اس کے فیور میں کھڑے ہیں سلام علیکم احمد اللہ علیہ وسلم